آپ دیکھیں یہ میری میٹنگ ریکارڈ ہونا شروع ہوگی ڈن ہو گیا تو اس کا لوگ میٹنگ ریکارڈ ہونا شروع ہوگی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جیسے ہماری میٹنگ اینڈ ہوگی ہماری میٹنگ کی ریکارڈنگ ہماری اس میٹنگ کے اینڈ نیچے شو ہو رہی ہوگی چیڈ باکس میں چلیں میں اب آگے بڑھتا ہوں اور باتوں کی طرف چلتے ہی رسپیکٹی ٹیچرز اب سکرین شیئرنگ پر پڑھانا کیسے ہے یہ میں نے سکرین شیئرنگ آن کیسے میں نے پوری کی پوری اپنی سکرین شیئر آن کر دی شیئر فوٹو شیئر ویڈیو آچھا شیئرنگ کی میری پہلے سے آن ہے آپ سب کو میری سکرین شیئر ہو ہی رہی ہے چلیں میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو چیز پڑھانی ہے نا اس کو آل ریڈی کسی فولڈر میں دیکھیں تا کہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں شو نہ ہوں سب پر فائل مینجر کھولنا ہے اس فائل مینجر میں آپ نے ایک فولڈر بنا کے رکھنا ہے جس فولڈر میں آپ کے نوٹس پڑھیں ہوں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا ریسپیکٹی ٹیچرز کہ آپ کو بچوں کے سامنے اپنی بہت زیادہ چیزیں کھولنی نہیں پڑھیں گی جیسے میں ادھر کھولنے لگا ہوں جی کیا کھول لوں کون سا جیسے میں ایک تصویر میں نے کھول لیا اس داکومنٹس والے فولڈر میں یہ میں نے ٹائم ٹیبل والا میرے ایک تصویر تھی میں نے کھول لی میرے پاس تو یہ فائل پڑھی تھی میں نے کھول کے آپ کو دکھا دی اس کو آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں اپنے دولوں انگلیوں کی مدد سے زوم کر کے میں پڑھا رہا ہوں بچے دیکھ رہے ہیں میں ایکسپلین کر رہا ہوں اور دن میں اس کو بدر رہا ہوں سارا کچھ کر سکتا ہوں اور میں اس کے بعد اس کو بند کر دوں سکرین شیرنگ آف کر دوں میں کوئی نیا پیج کھولنا چاہتا ہوں فرض کرے تو میں نیا پیج کھولنا چاہتا ہوں اس پیج کو میں بند کر دوں گا میں دوبارہ سے اپنی اس فائل میں جاؤں گا پھر کوئی فولڈر اور کھولوں گا یہ میں نے نیو فولڈر کھولا اس کے اندر کچھ بھی نہیں خیر پڑا ہوا اس طرح آپ اپنا ایک فولڈر بنا کے رکھئے گا لازمی تاکہ اس فولڈر کے اندر آپ پڑھا سکے اچھا پھر ہمارے اٹینڈیز کم ہو گئے ہیں جی ہمارے اٹینڈیز 32 رہ گئے ہیں 35-36 تک چلے گئے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ لوگ کیوں میٹنگ میں نہیں ہیں چلے خیر میں اب دوبارہ میٹنگ کے اور فیچرز کی طرف بھی آنے لگا ہوں دوبارہ میں نے تھی ڈاٹس پہ کلک کیا ہے جی اور یہاں آپ جو ہے وہ میٹنگ لوگ کر سکتے ہیں لوگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندہ جا آ نہیں سکتا اچھا جانے کو تو ہر کوئی جا سکتا اس کو آپ نہیں روک سکتے آپ مائک پر کلک کریں دیکھیں میں نے درمیان میں تھوڑا سا مائک آف کیا تھا تو ٹیچرز کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے مائک آف کیا ہوا تھا اور میٹنگ لنک کیسے بھیجتے ہیں یہ ایک بڑا کوسٹن ہے میٹنگ لنک کیسے ہم نے بھیج رہا ہے بچوں کو جو ہے وہ جوائن کر سکے موبائل سے موبائل سے یہ نا موبائل اور لیپ ٹوپ دونوں سے بتائیے گا جب میٹنگ لنک کیسے بھیجیں میں بھی لیپ ٹوپ پہ تو بڑا سا آن ہے میں موبائل پر دیکھتا لیپ ٹوپ پہ تو پیپل پر آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں آجاتا ہے مائک پلیس اپنا بند کر لیجئے گا کلاس پہ جائیں جہاں پہ میٹنگ سکتے ہیں موبائل میں سر جوائن کے اوپر ہی سر جوائن کے اوپر ہی ہے سر میں دیکھتا ہوں اکثر یہ پیپل کی اوپر ہوتا ہوتا ہے لینجی پیپل پہ گیا ایڈ پیپل ایڈا روم میٹنگ اوپشنز یہ دیکھیں اوپر آپ کو سب سے اوپر وہ شیر والا سمبل نظر آ رہا ہے سب سے اوپر بلکل ٹوپ پہ دیکھیں میٹنگ پرڈی سپینٹس پورٹی نائن اور آپ کو آگے شیر کی تصویر نظر آ رہی ہے آ رہی ہے سب کو وہ شیر والا جو وہ کون سی بلی ہوگی ہے آپ اس تری ڈوٹس پہ کلک کریں یہ میں نے دیکھو کلک کیا تو آپ کو فوراً اس نے اوپشن پوچھنا ہے کہ شیر کہاں کرنا ہے میں نے شیر کر دے کہ اس کو ورس اپ پر شیر کر دیں جیسے میں نے ورس اپ پر شیر کیا تو فکلٹی میں جا کے میں اس کو شیر کر دیا اور آپ سب کو دیکھو میٹنگ کا شیر لنک سینڈ ہو گیا ہے اور اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اور میٹنگ کا جو اپنے نام رکھا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی میٹنگ کا نام رکھیں بیالوجی منڈے بیالوجی لیکچر منڈے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب بچے کو لنک جائے گا تو بچے کو پتہ لگ جائے گا اچھا یہ اس کلاس کا لنک ہے اچھا یہ بیالوجی لیکچر منڈے کا لنک ہے آپ گوھر کریں جو لنک میں نے سینڈ کیا اس کے اوپر آٹو لکھا گیا ہے اورینٹیشن کلاس فار فکلٹی تو اگر میں نے اس کا نام رکھا ہوتا بیالوجی لیکچر منڈے تو یہ جانا تھا بیالوجی لیکچر منڈے آپ سب کو یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے تو اپنا مائیک آن کر کے ذرا مجھے بتائیے گا اور یہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ میٹنگ کا جو شیئر لنک ہے یہ کس کو سینڈ کریں گے میں نے سمجھایا تھا اور اس کا نوٹس بھی سینڈ کیا تھا آپ لوگوں کو ایک آپ یہ میٹنگ کا شیئر لنک کس کو سینڈ کریں گے تلہ کو آپ نہیں سنئے گا اگر وہ بوائز پارٹ ون کی کلاس ہے تو تلہ کو اگر وہ بوائز پارٹ ٹو کی کلاس ہے تو ارشد کو اگر وہ گلز پارٹ ون کی کلاس ہے تو میرے پی اے کو کیونکہ جن جن کے پاس وٹس اپ آنے ان کے اور اگر وہ گلز پارٹ ٹو کی کلاس ہے تو میڈم رابیہ کو آڈینیٹر کو اوکی جی وکے سر وکے سر وہ کیا کریں گے وہ ان کا ان پر لازم ہوگا کہ وہ لوگ ڈین ہو کے بیٹھیں گے ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے جیسے ہی آپ ان کو لنک شیئر کریں گے وہ اس مطلقہ کلاس میں فوراں سینڈ کر دیں گے ایک ٹائم ٹیبل کی کوپی ان کے پاس بھی پڑی ہوگی اور گوھر کریں اس سے ایک فائدہ ہوگا رسپیکٹی ٹیچے اس کا کیا فائدہ ہوگا بھلا اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ پھر آپ نے میٹنگ کو غلط سکیجول بھی کر دی ہے جب بچے کو کلینڈر سے سکیجول میٹنگ نہیں پراپرلی مل پا رہی تو وہ چپ کر کے اس ایک لنک پر کلک کرے گا اور وہ اس کلاس میں چلا جائے گا جیسے آپ آئے لنک پر کلک کر کے کلاس میں آگئے تو کتنی مزے کی چیز ہو جائے گی ٹھیک ہوگیا جی سب کو یہ بات سمجھا گئی آکے سر جی سر آگی سر اب میں لیپ ٹاپ سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے میٹنگ کو کیسے شیئر کرنے یہ میں نے سکرین شیئرنگ آن کر لی جی اپنے لیپ ٹاپ کی تمام لوگوں کو میرے اچھا بھی شیئر نہیں ہوئی تمام لوگوں کو میرے لیپ ٹاپ کی سکرین نظر آ رہی ہوگی جی سر اوکے ہوگیا جی اوکے ہوگیا سر آپ کو جہاں پیپل ہے آپ نے دیکھو پیپل پر کلک کرنے آپ نے جیسے پیپل پر کلک کریں گے تو آپ کو سائیڈ پر وہ پیپل نظر آئیں گے اور پیپل کے اوپر ہی آپ کو شیئر انوائٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں شیئر انوائٹ تو شیئر انوائٹ پر آپ کلک کریں گے تو وہ کہے گا کوپی میٹنگ لنک آپ کوپی میٹنگ لنک کو کوپی کریں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وٹس اپ پر اپنا پاور پر وہ وٹس اپ آن کیا ہو اپنا لیپ ٹاپ پر یہ دیکھیں میرا لیپ ٹاپ پر وٹس اپ آن تھا میں نے لنک سینڈ کر دیا وٹس اپ پر آپ کو دوبارہ لنک شو ہو گیا کیسی مزے کے چیزیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ہر صورت اپنا لیپ ٹاپ پر وٹس اپ بھی آن کیا ہوا مطلب وہ لوگوں کو پتا ہے زیادہ تار کو کہ لیپ ٹاپ پر وٹس اپ کیسے آن کرتے ہیں اوکی ہو گیا جی دن ہو گیا جہاں تر جی سر اوکی اسی میں سر نا لیپ ٹاپ میں سر بتا دیں کہ ہم پارٹسپینٹس کو ایڈ کیسے کریں گے اور مائک کو اوف کیسے کریں گے دیکھیں لیپ ٹاپ یہ دیکھیں آپ کو پیپل میں اوپر میوٹ آر لکھا نظر آرہا ہے لیپ ٹاپ میں تو بہت ساں ہے یہ اوپر میوٹ آر لکھا نظر آرہا ہے سر جہاں میرا ہائی انڈ ہے جو میں ہیں یہ پارٹسپینٹس کے اوپر میں اس کو میوٹ آر کو کلک کروں گا لاؤ جی آپ سمیت سارے میوٹ ہو گئے دن ہو گیا جی سر لیکن آپ چاہتے ہیں اچھا یہ میوٹ ہوتا ہے وقتی وقتی کا مطلب ہے کہ ایک منٹ کے لیے جب تک بچوں کے مائک آن رہا گیا تھا اپنے آف کر دیا لیکن بچہ اپنا مائک پھر آن کر پائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرمنٹ مائک آن ہو جائے اور بچہ آن کر ہی نہ سکے مطلب وہ بلکل ہی بھیلا ہو جائے اس چیز سے تو آپ کو رسپیکٹڈ آنا پڑے گا میٹنگ آپشنز پہ اور میٹنگ آپشنز پہ جا کے یہ دیکھیں گا میٹنگ آپشنز پہ گیا ہمیں یہ میٹنگ آپشنز پہ جا کے آپ کو کلک کرنا پڑے گا allow mic for attendees یہ disabled کیا ہوا ہے یہ disabled کر کے اس کو میں جیسے save کروں گا یہ دیکھیں گا آپ سب کے مائک disable ہو جائیں گے اور آپ اپنا مائک آن کرنے سے کاثر ہو جائیں گے اب کوئی اپنا مائک آن کر ہی نہیں سکتا ہو گیا جدو جدو ہو گیا تو تھمز اپ سینڈ کریں کہ آپ اپنا مائک آن نہیں کر پا رہے ہیں چلیں لوگوں نے clapping اور تھمز اپ سینڈ کر دیئے کچھ نہ کچھ اچھا جی میں آپ لوگوں کو لیکن مائک آن کرنے کی اجازت دینے لگا ہوں جی کیونکہ سہار ہے ہماری تو میٹنگ چل رہ گیا یہ تو بچوں کے لیے ہم نے سیکھا تھا allow mic for attendees save اور اب اپنا مائک آپ آن کر پائیں گے یہ جدو دوبارہ ہو گیا اور اب اپنا مائک آن کر سکتی اصلا مائک آف کر کے پڑھانا بچوں کا بڑا فائدہ مند چیز ہے ویسے وہ اس لیے فائدہ مند ہے کہ ورنہ تو بچے ہمیں جینے نہ دیں کلاس کے اندر کئی بچے تو بار بار مائک آن کر جائیں گے ان کو یوز کرنا نہیں آتا تو سمپل میٹنگ آپشنز میں جائیں اور سب کا مائک آف کر دیں اور موبائل پر تو اس سے بھی سان ہے کہ آڈیو ویڈیو پروپرٹیز میں جائیں اور سب کا مائک آف کر دیں تو جی اللہ مائک اللہ کیمرہ ہو گیا تھا مجھے اللہ مائک کا نا تھا اللہ مائک فار اٹینٹیز اللہ مائک فار اٹینٹیز لیں جی آپ سب اپنا مائک آن کر سکتی اچھا ایک دو باتیں اور ہیں جی بس جن کو ہم کر کے میٹنگ کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے دیکھیں میں نے جیسے یہ کیا ہے آپ لوگوں میں سے کہیں ہوں کہ مائک اوپن رہ ہو گئے جس سے وہ شور آ رہا ہے جیسے یہ اکاون باون کون ہے یہ بھائی صاحب اکاون بارہ یہ اکاون بارہ کس کا یوزر ایڈی پاسورڈ ہے یوزر ایڈی ہے اکاون بارہ بولیے گا اکاون بارہ کس کا ہے جی مائک بھی ان کا ہون ہے اچھا آف ہو گیا تو سر پروفائل چینج کر سکتے ہیں جی سر آئیڈی یا پروفائل نیم کیسے چینج کرتے ہیں اچھا میں یہاں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو رسپیکٹی ٹیچرز ہیں بیٹر تو ہے وہ اپنی آئیڈی لگائیں ہی نا ٹھیک ہے اگر وہ آئیڈی لگائیں گے تصویر لگائیں گے تو بچے بھی لگائیں گے آپ کو بتایا کئی بار بچے بڑی کوئی رومنٹک قسم کی کسی ایکٹر کی کسی ہیرو کی تصویر لگائیں وہ سکرین پر آ رہی ہو اچھا نہیں ہے تمام بچوں کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ بیٹر آپ اپنی تصویر نہ لگائیں میں تو ریکمنٹ کروں گا کہ آئیکن استعمال ہی نہ کیا جائے دیکھو وہ آئیکن سامنے آ رہے ہیں تو وہ عجیب و گریب صورتحال بنتی آپ نے دیکھا کہ میں نے آئیکن نہیں لگایا ہوا آئیکن سے آپ آوائیڈی کریں اچھا جو آپ کا نیم نہیں شو ہو رہا وہ پیچھے سے ادنان کا کارنامہ ہے کہ ادنان نے وہ سیٹنگ سے آپ کی پوری نہیں کی ہوئی ادروائز وہاں سے شو ہونا ہے آپ اپنا نام نہیں خود شیئر کر سکتے دیکھو میں نہیں شیئر کر پا رہا میرا بھی اکاون بتا لیس یوزر ایڈی شو ہو رہا ہے لیکن آپ کا میرا کچھ بھی شو نہیں ہو رہا لینج آپ میٹنگ کے دوسرے محلے میں آتے ہیں جی جی کچھ لوگوں نے اپنے نام دیکھے ہوئے ہیں یہ پیچھے سے آئے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں کی کیا کوئی ڈیکچر مزاتے ہیں شیرنگ والا آپشن جو ہے سر کام نہیں کر رہا ہاں جی سر یہ آئی تنک سو کام نہیں کر رہا چینج کر سکتا ہے تب ہی ہم نے یہ پکچر بغیرہ اور نام بغیرہ چینج کی پکچر تو لگ جاتی ہے اگر نام چینج ہو سکتا ہے تو اپنا نام چینج کر کے دیکھ لیں نام میں کوئی حرج نہیں ہے نیم کی اپشن پر چاہا کے آپ کار سکتے لیکن میں نے کبھی اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا نہ کبھی پکچر لکھانے میں اور نہ نیم لکھنے پر کہ آئی ڈی سے کام چلایا ہے ہمیشہ چلے خیر آپ اگر اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر ہو سکتا ہے تو کر دیں یہ ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے مجھے بچر بات کر رہا ہوں میٹنگ ویرہا سکیجل ہو گئی ہیں جب میٹنگ آپشن میں جاتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو تصویر بھی سینڈ کی ہے مجھے سکرین شیئر کی اپشن دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ایشو آ رہا ہے جی جی میٹنگ اپشن میں جاتے ہیں تو ہا جی تو آپ کو میں نے تصویر سینڈ کی ہے ویسے آ جاتا ہے یعنی میٹنگ اپشن میں وہ سارے اپشن نہیں آتے کہتے ہیں آپ ارگنائزر نہیں ہیں یا یہاں سے سکرین آپ شیئر کا مجھے اپشن دیں میں آپ کو یہاں سے شو کر دیتا ہوں مباشر سکشن کا نام بولنا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے سکشن کا نام بولو میرے خواب سارے سکشن میں یہ آ رہا ہے سری ایشو اپنے کسی ایک سکشن کا نام بولو ایم ایم ای ایم ای لیں جی آپ کے ایم ایم ای اپن ہوئی اور یہ اس میں میں چلا گیا اچھا یہ دیکھو رسپیکٹی ٹیچرز آپ کو یہ نظر آ رہا دو ہیڈن چینلز نظر آ رہے ہیں سکرین شیئرنگ میں آپ کو ہیڈن چینلز نظر آ رہے ہیں دو نیچے جی جی سر نظر آ رہے ہیں اچھا یہ ہیڈن میں رہنے دیں اصل میں ٹیچرز نے کیا کیا ہے کہ اپنے چینلز کو شو نہیں کروایا آپ اس ایرو پہ جا کے یہ دیکھو آگے شو کا بٹن نظر آ رہے ہیں اس کو شو کر دیں یہ کوئی بھی شو کروا سکتا ہے بچہ بھی اس کو شو کروا سکتا ہے تو آپ اس کو شو پر کلک کر دیں یہ چینلز شو ہو جائیں گے پھر بچے کو جب چینلز کریئیٹ کرتے ہیں تو نیچے ایک آپشن ہوتا ہے اس پر ایٹک کر دیں تو شو ہو جاتا ہے لے مبشر میں نے آپ کی میٹنگ پر کلک کیا اور دیکھتا ہوں آپ کی میٹنگ کا ارگنائزر کون ہے مبشر آپ کی میرے بھائی میٹنگ کا ارگنائزر آپ کا مبشر آئی ڈی ایک آون پچاس ہے جی جی میرا ہی ہے اور آپ کو جب سکرین جو سر آپ کا سکرین شوٹ کیا ہے اس پر نیچے میری آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی دیکھئے گا سر اچھا یہ دیکھئے یہ دیکھئے کابن بارہ اس میٹنگ کا ارگنائزر ہے آپ گوھر کریں نظر آرہ ہے آپ کو رائٹ کورنر پر اوپر آپ اس میٹنگ کے ارگنائزر ہے لیکن میں سیٹنگ نہیں جو میٹنگ آپشن ہے اس پر جب کرتا ہوں تو یہ آجاتا ہے اونلی میٹنگ ارگنائزر کین میک چینجز اچھا ایک چیز پھر اور ہو سکتی ہے مجھے اس کلاس کے اندر جانا پڑے گا کہ آپ اس کلاس میں از اونلی ایڈ ہیں اچھا تمام ٹیچر ایک میری بات بڑی دھیان سے سنی گا ابھی میں بڑی مزے کے ایک چیز کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ بھی ایک دو کلاسز میں ہوئی ہے تمام ٹیچرز اپنا کان ذریعہ ہے جب آپ یہ کلاس میں جائیں گے کسی بھی کلاس میں تو آپ کو جیسی ایم ایم ای ہے تو اس کا یہ تری ڈاٹس نظر آئیں گے ادھر مینج ٹیم ہے موبائل پہ بھی آپ نے مینج ٹیم سپڑا چلے جانا ہے تری ڈاٹس پر کلک کر کے جب آپ مینج ٹیم میں جائیں گے تو آپ کو میمبرز شو ہوں گے اس میمبرز میں لازمی طور پر آپ ایز آنر ایڈ ہو یہ تو کچھ سارے آنر ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے آنرز ہیں آپ کا ایز آنر ایڈ ہونا ضروری ہے ایسا نہ ہو گھلتی سے کہ آپ ایز گیسٹ ایڈ ہوئے ہو کیونکہ اگر آپ گیسٹ یا میمبر ایڈ ہے تو آپ کے لئے بڑے مسائل آئیں گے اگر آپ کسی بھی کلاس میں گیسٹ یا میمبر کے طور پر ایڈ ہیں تو فوری طور پر آپ نے مجھے رابطہ کرنا ہے ایک بات دھیان سے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہے کہ سر میں ایزا گیسٹ یا ایزا میمبر ایڈ ہوں مجھے ایز آنر چینج کر دیں میں آپ کی کلاس میں جاؤں گا اور آپ کا سٹیٹس چینج کر دوں گا دیکھیں آپ کسی بھی بچے کا میں میمبر کو آنر بنا سکتا ہوں جب تک آپ آنر نہیں ہیں آپ کے پاس کمپلیٹ رائٹس نہیں آ سکتے اچھا مشہر آپ آنر بھی ایڈ ہیں اچھا مشہر ایک کام کھو رہا میٹنگ سے تھوڑا سا باہر نکلو آپ اپنی ایم ایم اے کی بیالو جی کس کلاس میں جا کے دوبارہ چیک کرو کہ کیا آپ میٹنگ آپشن کو چینج کر پا رہے ہیں چیک کرو جا کے مشہر میں نے سر دو تین دفعہ کیا تو اس پہ نہیں آ رہا بلکہ اس پہ جو پرانی میری آئی ڈی لگی ہوئی تھی اسی لیپ ٹوپ پہ پانی آئی ڈی لگی ہوئی تھی میں نے ادھر اکاؤنٹ پہ جا کے یہ نہیں لگا ہے جو یہ بھی آپ نے دیا ادھر سے جو ففٹی ون ففٹی ہے تو کہتا ہے اس پہ اگزا نہیں آپ کا آپ نہیں چھو اس پہ چینجز نہیں کر سکتے ففٹی ون ففٹی ٹو سے ایم ایم ای کی کلاس میں جا کے جو کلاس بھی ہم نے کھولی ہوئی ہے اس کا بیالو جی کا لیکچر کا میٹنگ آپشنز دوبارہ کر کے دیکھو ذرا کیونکہ آپ کی ہرش ہے پرفیکٹ شو ہو رہی ہے مجھے چیک کرو ذرا جا کے دوبارہ چیک کرو ایک بار لازم چیک کرو چلیں اچھا رسپیکٹی ٹیچرز ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے کہ آپ ایزا میمبر تو ایڈ ہی نہیں ہے کہیں اچھا نیکس آتا ہوں میں میٹنگ میں واپس تو آپ کو میں نے کل ایک بات بتائی تھی جب آپ نے میٹنگ اینڈ کرنی ہے یہ دیکھیں لیو میٹنگ لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو رائٹ کارنر پر سب کو نظر آ رہا ہے اچھا میں آپ لوگ کے ایشو سنتا ہوں جی ایک منٹ رکھئے گا تو آپ نے لیو نہیں کرنا میٹنگ کو آپ نے اس ایرو پر کلک کرنا اور اینڈ پر اینڈ میٹنگ پر کلک کرنا ہے اور اینڈ میٹنگ کرنا دیجئے گا ابھی کوئی سارے یہ سب لوگ میٹنگ سے آؤٹ ہو جائیں گی آپ نے اینڈ میٹنگ پر کلک کریں گے تو اس کا فائدہ کا ہوگا سارے بچے میٹنگ سے آؤٹ ہو جائیں گی ہر بندہ ہی میٹنگ سے نکل جائے گا دان ہو گیا جی اچھا اب آتا ہوں میں آپ کے ایک کر کے ایشو سنتا ہوں سر یہ جب آپ میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں تو آپ نے جب میٹنگ کلاس ختم ہو گئی آپ اینڈ کر کے اگلی کلاس میں جانے لگے تو آپ کو یہ اوپر ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے بالکل رائٹ کورنر پر اوپر آپ نے لیو پر کلک نہیں کرنا آپ لیو پر کلک کریں گے تو بچے کلاس میں رہ جائیں گے پیچھے آپ نکل جائیں گے آپ نے اس کے ساتھ چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو نظر آئے گا اینڈ میٹنگ کا اوپشن یہ دیکھیں جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو میرے پاس اوپشن آئے اور تیسرا اوپشن دیکھے لکھا ہوا ہے اینڈ میٹنگ آگئے سیفر سب نظر اوکے سر یہ اصل میں موبائل پر نہیں نظر آ رہا باقی دوسرے لیپ ٹاپ کے اوپر ہے یہ والا موبائل پر بھی دیکھیں موبائل پر بھی دیکھیں ریڈ بٹن کے ساتھ چھوٹا سا ایرو ہے اس کے کورنر پر بنا ہوا سر یہ نا یہ آپ کی طرف آئے گا ہماری طرف تو نہیں آ رہا چونکہ آپ آرگنائزر ہیں اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ میں اس میٹنگ کا آرگنائزر ہوں اس لئے آپ نہیں کر پا رہے آپ نے لازمی اینڈ میٹنگ کر کے جانا ہے آپ نے اینڈ میٹنگ کے بغیر نہیں جانا موبائل پر بھی ایرو نظر آئے گا اس ریڈ بٹن کے ساتھ اچھا جی اب میں جانے آپ لوگ کے مسئلے سننے لگاؤں میں نے پین اور پینسل پکڑ لیا ہے جی اور پیجز پکڑ لیے جس جس تیچر کو کوئی کلاس نہیں شو ہو رہی سب سے پہلے تو مجھے وہ بولے اپنا نام بولے اور بتائیں مجھے سر یہ کلاس نہیں شو ہو رہی جی اجازہ مسئلہ اجازہ سب کون سی کلاس شو نہیں ہو رہی ایف بی بی اے ایف بی بی اے اور کون سی شو نہیں ہو رہی بس سر یہ یہ اچھا اجازہ سب اپنا یوزر آئی ڈی صرف مجھے واتس اپ کر دیں صرف اپنا یوزر آئی ڈی آپ کے نمبر پر اوکے میں دیکھ لیتا ہوں اور کسی تیچر کو کلاس نہیں شو ہو رہی سر دوسرا یہ ہے میرا شیرنگ کا بٹن نہیں کام کر رہا وہ مطلب ساکن نہیں ہے شیرنگ والا جو تھیری ڈوٹ میں کلک کرتا ہوں ابھی بھی ساکن ہے سر میں نے ابھی ساکن کیا ہوا ہے سر سب کوئی بھی تیچر کو سکین شرنگ نہیں کار پا سکتا میں نے کیا ابھی بھی کیے اور بولیے گا چشتی صاحب بولیے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے سر ایف 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 میں کوئی بھی میٹنگ سکیجول نہیں ہوئی کسی بھی تیچر نے ایف 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 میں میٹنگ سکیجول نہیں کی ایف 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 کو انگلیش کون پڑھاتا ہے سر ایف 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 جو ہے وہ میری طرف شو ہو رہی ہے میں چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ ایف 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 میں کسی بھی تیچر نے میٹنگ سکیجول نہیں کی ہوئی جو کہ بری بات ہے اچھا ایف 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 آپ میٹنگ میں موجود ہے ذرا آواز دیجئے گا زہیم صاحب سر زہیم پلیز رسپونس کیجئے گا اللہ آر یو اندہ میٹنگ اے ایف 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 اے میں کوئی چینل بھی نہیں بنا جئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے 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 ایف ایف اے کو اسلامیک سیڈیز کون پڑھاتا ہے ساری پاک سیڈیز سی شیل آپ نے بھی اپنا چینل نہیں بنایا ادھر بنا ہی نہیں اس کے پاس میں بن گیا ہے ایف ایف بنا تو ہوا ہے سارجی یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی چینل بنتا ہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ نے میسج بھی کیا ایک منٹ ایک منٹ چشتی صاحب یہ ایف ایف ای کے آگے تھی یہ ڈاٹس پر میں گیا ایڈ چینل پر گیا اور میں نے لکھا پاک سٹرڈیز ایس ٹی ڈی ڈی آئی ایس لینج جی صاحب آپ کا چینل بن کے آپ کو شو ہو گیا ایف ای پی میں دیکھیں ایڈ 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 رکڈ وائل کریٹنگ دا چینل ایک منٹ کلک کریں اس پہ مجھو چیک بٹن تو اس پہ کلک کریں وہ چیک بٹن نہیں نہ آرہا اس میں یہ ایشو ہے سارج اس میں اب اس کو کلسکپ کریں بنا آیا گا پیچھے جا گا دیکھیں لیکن وہ پرائیویٹ آیا ہے ایڈ 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 چینل نہیں یہ چینل تو پرائیویٹ آیا ہے نا ہمیں چینل کو پرائیویٹ نہیں کرنا ایڈ چینل یہ لازمی طور پر جو کلاس جنریٹ ہوئی ہے اس میں کہیں انہوں نے گلتی کیا کلاس کی جنریشن میں اطرمیٹی اللہ چینل فر ایف 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 ایم سٹینڈرڈ اصل میں ہونا چاہیے اور اٹرمیٹکلی اللہ چینل اندہ چینل لسٹ اپ اسی کا فرحہ جو آ رہا ہے میں رکھل چینل پر کسی نے مجھے یہ ایشو چیستی صاحب آپ کے علاوہ شیئر نہیں کیا اچھا ایک ٹیچر نے میسیج کیا ہے کہ مجھے بھی سیم ایشو آ رہا ہے چیستی صاحب والا یہ ٹیچر مجھے بات کر کے بتایا کیونکہ اکسٹ لوگوں کے نام کے آگے نا صرف نمبر لکھا ہے ان کا نیم شو نہیں ہو رہا یہ کسی شو آ رہا ہے یہ کلاس جو ہے نا یہ ہوئی ہوئی ہے شو دوسرے ٹیچرز کو دوسرے ٹیچرز دوسرے ٹیچرز دوسرے ٹیچرز سر جو ہے نا وہ کس طرح میں ہوں ہم مجھے بھی ایف 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 ای ف میں ایڈ کیا ہوا ہے وہ تو آپ کا آپ کا یوزر ایڈی کا نام کیا ہے محمد زہد سار محمد زہد میرا بھائی لو جی آپ کو میں نے آپ کی اس کلاس سے نکال دیا دیکھو پہلے میں نے آپ کو پناوں گا میمبر اصل میں اس میٹنگ میں میں بھی اس کلاس میں میں بھی hourly کے طور پر ایڈ نہیں ہوں اصل میں انہوں نے کچھ کچھ کلاسز میں مجھے hourly رکھا ہے کچھ کلاسز میں پرنسپل کو بھی ایزہ گیسٹی ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ انہوں نے کیا ہے اور اس وجہ سے کچھ کلاسز کے سیٹنگ کے سیکسوں کو میں نہیں چینج کر پا چلیں یہ کلاس میں ٹھیک کر والوں گا FFA FFA میں چینل ایشو ہے اور بولیں کسی اور کو بھی کسی کلاس میں ایشو آرہا ہے کہ وہ چینل نہیں کریٹ ہو رہا وہ بولیے گا چینل کا مسئلہ نہیں ہے کونسی کلاس ہے آپ کے نواب ٹھیک نہیں آرہی سر جی ایف ایف ای بی بی یعنی اے فی کوئی جو رہا ہے اسکا بھی سیکشن ہے وہ اس کو ایف بی بی کہتے ہیں ایف بی بی اینٹ فری سائیڈ میں باندھ کرے نہ پھر آجائے گی وہ وہ نہیں ہمیٹنہی کہ اس کو ایف بی بی وہ تنویر کی علاہ کر میں صبح بکہ کروں گا ایک آپ کو پہلے میں دوری دہستگی کال کالچ کیوں نے تانی شہ ہو رہی تھی انہوں میٹنگز کیوں نہیں آیا میٹنگ چون گیا تھا پھر میرے میں نے کوئی نہیں آنے بھی اس کے بعد موبائل آف تا جارجہ نہیں تھا پھر وہ اٹھا تو میں آپ کو آپ فلیڈ پہ جا کیوں سوئے آپ کو پتا ہے میٹنگ ہے باقی کار آف گارہ کے ٹیچر سارے ادھر ہی موجود ہیں تو آپ بھی ادھر ہی موجود رہ لیتے سر جی سار میٹنگ کر کے آپ نے مطلب سکون سے جا کے نیند کو پریفرنس دی ہے وہ بھی تو لوگ تھے نیند کو نہیں پریفرنس دی میٹنگ کو پریفرنس دی یہ چلو تو منڈے پہنچے پھر بیا کے کل کریں گے میٹن چکی کٹھے کل کرنی اچھا جی تو اور ایشو بولیے گا جی میں ایف بی بی ایڈی ایس نہیں ہے اچھا ایڈی ایس نہیں ہے جی ایڈی ایس کلاس کے ایک میسیج آئے گا کہ ان کی میسی کلاسی سٹیورز دے سے شروع ہوں گی ایڈی ایس کی کلاسی سٹیورز دے سے شروع ہوں گی اور بولیے جی اور ایشو بولیے گا اپنے اپنے بول کے بتائیے گا مجھے ایم جی بی اے میں شو نہیں ہو رہی ایم جی بی اے امین صاحب آپ کو نہیں شو ہو رہی اچھا امین صاحب میں نے ایم جی بی اے کو جب کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایم جی بی اے کلک کی جیسے ہی میں جاتا ہوں مینج ٹیمز پہ تو ایم جی بی اے میں مجھے آپ ایڈیڈ ملتے ہیں یہ ایک ایشو ہے یہ دیکھیں امین خان صاحب پرفیسر آنر یہ نظر آ رہا ہے امین صاحب آپ جی جی سر آ رہا ہے آپ کا یوزر آئی ڈی کیا آپ ہو دیئے گا سرہ سر پائی ون ون ٹو ہوگا چیک کیجئے گا ایک منٹ میں آپ کا یوزر آئی ڈی لیتا ہوں ادھر سے دوبارہ اور دوبارہ ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو امین خان صاحب آپ کا کپٹلائز لکھا ہوا تھا یہ آگیا جی امین صاحب یہ آپ کا آگیا یوزر آئی ڈی میرے پاس اور میں اس کو ایڈ میمبر کے طور پر آپ کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں امین صاحب آپ کا اکاون پا رہا ہے نا سر امین آپ کا فائی ون فائی وی ون ٹو ہے نا اچھا انہوں نے پتا کیا غلطی کی ہے انہوں نے اس میٹ کلاس میں مجھے ایز میمبر ایڈ کیا نہیں کیا ایز میمبر ایڈ کیا ہوا جس طرح سے میں اس کلاس میں آپ کو ایڈ نہیں کر پا رہا اس طرح سے ایک منٹ پاس رکھئے گا میرا ہے اکاون با تالیس اور اکاون با تالیس اس میں ایز ٹیچر ایڈیڈ نہیں ہے اچھا خورم صاحب آپ موبائل سے یوز کر رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ سے یوز کر رہے ہیں خورم یا خورم میٹنگ میں نہیں ہے بریزوان آپ کو میری آواز آ رہی ہے زوان بھی اب اس میٹنگ میں لگتا ہے کہ نہیں ہے سر اس ایشو کو کیسے ریزولف کریں جس میں وہ کسی کسی ڈے والے دن جو ہے وہ میٹنگ نظر نہیں آرہی سر میٹنگ نظر نہیں آرہی آپ کو کسی کسی دے کو میں سر ابھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایم جی سی اے میں میں پہلے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایم جی سی اے میں فور ایکزامپل جو منڈے والا دن جو آپ نے نکالا بھی تھا وہاں پر اس میں سر یہی لکھا آتا ہے کہ وی کن ناٹ گیٹ کیور میٹنگ ڈیٹیلز ایسا ہوا ہوگا لازمی طور پہ کہ یہاں تو آپ سے میٹنگ کینسل ہو گئی ہوگی اس میٹنگ کو اب دوبارہ سکیجول کر دیں اور بچوں کو لنک سینڈ کروا دیجئے گا لازمی طور پہ یہ ٹھیک ہوگا سر جی اس کو کر دیں اچھا امین صاحب میں نے آپ کا مسئلہ لکھ لیا ہے اس کو میں حل کرواتا ہوں سر میرا ایشو ہے ایک چھوٹا سر ہاں جی عبد الرحمن بات کر رہا ہوں سر آپ نے بتایا نا آپ کے موبائل کے اینڈ پہ تری ڈراؤٹس ہیں کلک کریں پیپل پہ جائیں تو آپشن شو ہو جائیں گے جی جی جہاں سے میوٹ کرنا ہے تو وہاں میرے آپشن نہیں شو ہو رہے سکرین پہ سر جب آپ کلاس پڑھا رہے ہوں تب شو ہوں گے اصل میں اس وقت آپ کو اس لئے شو نہیں ہو رہے کہ میں نے آپ کو شیئر شور کرنا بین کیا ہوا اس وقت جہاں سے اچھا اور بولیے گا کسی کو کوئی ایشو ہے تو پلیز سر یہی سیم ایشو جب پیپل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ساری اوپشنز نہیں آتی جو آپ کو شو ہو رہی تھی اس سے پہلے میں آپ کو وہ ساری اوپشنز چھو ہو سکتی ہیں اگر میں آپ کو سب اٹینڈی بنا دوں میٹنگ کا آسوری آہ وہ بنا دوں پریزنٹر بنا دوں آرگنائزر بنا دوں چلو یہ کہہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ اوپشنز چھو ہو جائے گا میں میٹنگ اوپشنز پہ گیا لاؤ جی ہو کین پریزنٹ ہو کین پریزنٹ لو جی ایوری ون کین پریزنٹ اب چیک کریں آپ کو سب کو ایک منٹ یہ سیو ہو جائے سیٹنگز اب آرہی ہیں لیں جی اب ذرا چیک کریں ایڈ پیپل آرہا ہے ایڈا روم آرہا ہے سیر اب آرہا ہے سیر اب آرہا ہے بھلا کیوں آرہا ہے کیوں کہ میں نے علاو کر دیا اور ادھر گلتی سے ادھر کون سے جہاں سے مائک کو علاو کرنا ہے آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہو عبدالعیمان جی سر آپ مینج آڈیو پہ جاؤ موبائل میں جی ٹھیک ہے پھرے دوٹس پہ کلے کر کے وہاں دیکھو آپ کو دو آڈیو ایک آڈیو اور ویڈیو کس کو اپنے ایبل ڈیسیبل کرنا آپشن آرہا ہے آپ کی پاس چھیک ہوگی سر میٹنگ آپشنز پہ جا کے میٹنگ آپشنز غلطی سے بھی یہ آن نہیں کر دینا ایبل ڈیون آپ نے ایبل ڈیون آن کر دیا بچوں نے آپ کی میٹنگ بھی بند کر دیں گے آپ کو بھی بگا دیں گے لوگوں کے مائک سب کے بند کر دیں گے پتہ کیا کیا تباہی بھیر دیں گے میٹنگ کے اندر سر ایک دفعہ نا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا بتا دیں کیسے کر لی ہے اس میں لے میری بہن کس کے واس تھی سر صدرہ بھول رہی چلے میم صدرہ یہ لیں آپ نے جانا ہے بہن میری کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے آپ نے تھری ڈورٹس پہ کلک کر دیا جی جی سر کر دیا نیچے جائیں تو آپ کو نیچے سے فورت لاسٹ سٹوپ ریکارڈنگ لکھا رذر آئے گا سٹوپ ریکارڈنگ کرنا دیجئے گا نظر آ گیا نیچے سے چوتھا نمبر پہ سر یہ نہیں آ رہا نیچے سے چوتھے نمبر پہ سر نہیں آ رہا بلکل بھی نہیں آ رہا میں نے چیک کی ہے آپ کو سر یہ نظر آ رہا ہے پچھلے باقی سر میڈم میڈمنا صحیح پہنچ نہیں پا رہی نظر آ رہا ہے ہمارے پاس نظر آ رہا ہے میڈم صدرہ موبائل پہ ہیں آپ اس وقت جی جی سر موبائل پہ تھری ڈوٹس پہ کلک کریں ایک منٹ ہے تھری ڈوٹس دور پہ ہے نہیں سر کر دیا ہے کر دیا ہے تھری ڈوٹس پہ کلک کریں تو آپ انگلی سے اوپر کو کریں گے تو آپ کو کئی فیچرز نظر آئیں گے سر آ گئے ہیں جی جی سر اب بتائیں چوتھے نمبر لاست سے چوتھے نمبر پہ کیا لکھا آ رہا ہے لکھا ہوا سر یہ اوپر سے نظر آ رہا ہے ایڈ پیپل ایڈ آ روم مینج آڈیو اینڈ ویڈیو اس کے بعد سارے جو ہے نا وہ اٹینڈیس نظر آ رہے ہیں باقی اور کوئی نہیں نظر آ رہا بہن میری میرا موبائل نظر آ رہا ہے آپ کو موبائل سکرین پہ یہ بتا سر آپ کو میری سے آ گیا ایڈ پر ایک کوسٹن آنسر کے سامنے انگلی رکھ کے آپ نے تھوڑا سا اوپر کو کھینچ دینا ہے کھینچا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگی سر اب نیچے سے دیکھیں چوتھے نمبر پر کیا نظر آ رہا ہے جی سر آ گیا چوتھے نمبر پر جی سر آ گیا اب اپنے موبائل پر بھی ایسے کر کے دیکھیں جی سر میں کرتی ہو لیکن ریکارڈنگ سٹاپ نہ کر دی میری پہن سر ہو گیا ہے سر ہو گیا نظر آ گیا کیا آپ اچھا میں نے یہی آپ کو کہا تھا جتنے آپ لوگ اس کے میں پنگے لیں گے اتنا آپ لوگ کو یہ چیز کرنی آ جائے گی جی ٹھیک ہے سر سر کے سٹاپ کیا جی سر یہ تو لاز پہ آئے گا سٹاپ ریکارڈنگ جب ہم نے لیکچر پڑھانا شروع کرنا ہے تو تب ہم نے کیسے سٹاپ کرنا ہے سر میڈم وہاں اس وقت سٹاپ ریکارڈنگ آپ نے شروع کرنی ہوگی تو سٹاپ ریکارڈنگ آ جائے گا سمپل سا فارمول ہے اسی جگہ پہ سر اور جب ہم سکیجول میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ لیکچر کے نیچے آتا نہیں ہے کلاس کا نیم وہ ایڈٹ میں جا کے بھی نہیں آ رہا میڈم آپ نے کلاس کا نیم اصل میں اس چینل میں اپنے کلاس ہی پیسٹ نہیں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز دیکھئے گا میری بہن آپ گھوڑ کریں لیکچر منڈے یہ لکھا نظر آ رہا ہے کسیل لیکچر منڈے یہ جس میرے بھائی بہن نے بھی سکیجول کی ہے اب میں اس کا نام دیکھ لیتا ہوں ویسے یہ کس نے سکیجول کی ہے یہ ایم جی ڈبل اے کی کیمیسٹری ہے یہ علی رضا صاحب نے سکیجول کی ہے پر علی رضا صاحب نے بلندر کے مر علی رضا صاحب آپ میٹنگ میں ہیں ذرا آواز دیجئے گا علی رضا کیا آپ میٹنگ میں ہیں دوبارہ بولیئے گا اچھا تو علی رضا صاحب کا جو میٹنگ سکیجول ہے اچھا وہ چینل نظر آ رہا ادھر نظر نہیں آ رہا پتہ کہ باقیوں کے چینل نظر آ رہے ٹھیک ہے تو علی رضا کیا در چینل کیوں نہیں لکھا نظر آ رہا شیڈ ٹو چینل شیڈ ٹو چینل ٹھیک ہے میڈم آپ اس چینل پر کلک اپنی میٹنگ پر کلک کریں اور کلک کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کا چینل لکھا نظر آ رہا ہے میٹنگ کے اندر جیسے یہ دیکھو میٹنگ کا چینل نظر آ رہا ہے اگر تو آپ کو ایک ایم میں نظر آ رہا ہے میٹنگ کا چینل رکھا ہوا تو نہیں لکھا نظر آ رہا تو اس کا مطبع آپ کی میٹنگ آپ کی چینل میں گئی ہی نہیں سر میں چیک کرتی ہوں اچھا اب میں آپ کو میٹنگ سکیجول کرنا دوبارہ سکھاتا موبائل کے اوپر کہ گلتی کیا کر رہے ہیں ٹیچر آپ نے یہ پلس پر کلک کرنے جب آپ پلس پر کلک کر کے آپ نے لکھنا ہے جی بائیو منڈے تاکہ بچے کوتر بائیو منڈے اپنا ٹائم بگا لینے اور لازمی طور پر لازمی طور پر جہاں چینل کا ورڈ ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ چینل شیڈ ٹو چینل یہ والا اس میں آپ نے جا کے لازمی جس چینل پر میٹنگ ڈال لی ہے مطلب میں چاہتا ہوں یہ میٹنگ میری جائے ایم بے ڈبل اے کے بیلو جی کے چینل میں تو یہ لکھتا ہے میں نے می بے ڈبل اے کا میاں یہ چینل دیکھو کرو می بے ڈبل اے کا میاں کا چینل یہ بڈی concrete کروں گا تابستہ بچوں کو ایم بی ڈبل اے کے شو ہوگی اے سی by ڈبل اے کے بچوں کی یہ میٹنگ شو ہے ہی نہیں ہوگی اور جن آپ نے اپنی ساری میٹنگ کر کے سیئی ورڈ کرانا ہے ٹھیک ہوگیا جی بے sr اگر کسی نے اپنا چینل مطلب کوئی فیدہ نہیں ہے یہی بات سر دوبارہ بیٹ کیجئے آپ نے ابھی جو بتایا میرے بھائی یہ پلس کے بٹن پر جا کے اپنے موبائل سے میڈنگ سکیجول کی آپ نے میڈنگ کا نام لکھ دیا بائیو منڈے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ لفظ چینل آپ کو چوتھے نمبر پر شیئر ٹو چینل لکھا نظر آرہا ہے زفر صاحب چوتھے نمبر پر ون ٹو تری فور شیئر ٹو چینل acerca'dore yes sir yes sir share to channel پر click کریں آپ کو آپ کی class show ہو جائیں گی جن جن class میں آپ پڑھاتے ہیں ان ان classes میں جا کے آپ نے جس جس class میں جا کے click کر دیں آپ کی csbc show ہو رہی ہے تو آپ نے csbc میں mess پر click کر دینا ہے یہ دیکھیں جی csbc میں نہیں آپ تو csbc پڑھاتے نہیں آپ کس class کو پڑھاتے ہیں جی mbc co قدھاتے ہیں ام جی سی اے اور ایم بی بی اے ایم جی ڈی اے جو لوگ کسی بھی کلاس میں فرض کرو کہ آپ ایم ایم بی کو پڑھاتے ہیں یہ فرض کر رہا ہوں تو اپنے ایم بی ایم ایم بی میں بائیو پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھو آپ کی تیس چوتھے نمبر پر ایم ایم بی بائیو لکھا آگیا اس کا مطلب جب آپ میٹنگ کو سیو کریں گے سکیجول کریں گے تو یہ ایم ایم بی کے تمام بچوں کو شو ہوگی اگر آپ چینل نہیں ایڈ کرتے تو آپ کے بچوں کو ایم ایم بی شو ہی آپ کے بچوں کو یہ شو ہی نہیں ہوگی پھر ٹھیک ہو گیا سیر اوکے سیر یہ بات تھی اچھا اب کئی اور ٹیچرز کو جو جو مسائل ہیں ان کا کلاس نہیں شو ہو رہی وہ سارا کچھ میں نہیں لکھوائیے گا تاکہ میں صبح صبح کالٹ جاتی تاکہ ان کے مسئلے حل کر پاؤں کچھ لوگوں نے نوڈ کروا دی ہیں کچھ ابھی باقی ہے نمبر سکس فائیو ہو گیا سکس پہ آتے ہیں جی ایم جی بی اے شو ہونے شرف ہو گئی ہے طرف کیا بات ہے دیکھا مین صاحب جادو کر دیا میں نے اس کے اوپر ہن جی کیا کہہ رہے ہیں کس نے ایڈ کیا ایک میں بولنے کا مجھے بڑی خوشی ہوگی کس نے ایڈ کیا مین صاحب کو آمیر نواز بات کر رہا ہوں آمیر آپ لوگوں کو اگر کوئی کلاس نہ نا شو ہو رہی ہو تو آمیر نواز صاحب آپ کے مسئلے حل کر کے دے سکتے ہیں لیکن آمیر نواز صاحب گرلز کیمپس کی کلاسیز کے مسئلے حل کر دیں گا اگر گرلز کیمپس کی کلاس نہیں شو ہوئی اگر آپ کو بوائس کیمپس کی کلاس نہیں شو ہو رہی تو اپنے تنویر صاحب سے رابطہ کرنا ہے بسکلی اچھا آمیر میری بات سنو آمیر ایم جی بی اے میں میں آنر نہیں ہوں ایزا سٹوڈنٹ ایڈ ہوں وہ اپنے غلطی کی ہے وہ مجھے ایسا این آنر ایڈ کرو ایم جی بی اے ایم جی بی اے مجھے ایسا ایڈ کرو اچھا جی اور مسئلہ بولیے گا کس کا مسئلہ ہے باقی تمام لوگ اپنے مائکس آف کر لیچے گا پلیز میری ایم بی ڈبل اے شو نہیں ہو رہی ایم بی ڈبل اے یہ کیا نام ہے علی رضا ایم بی ڈبل اے علی آپ کو کچھ دیر میں ایم بی ڈبل اے شو ہونا شروع ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں میں کروا دیتا ہوں اور بولیے گا جی اور بولیے گا ریسپیکٹی ٹیچرز کس کو کوئی مسئلہ ہے تو نماز بھی پڑھیں گے پھر ہم نے ایم بی بی اے ایم بی بی اے سر شروع نہیں ہو رہی ہے اجازہ مسئلہ اجازہ سب آپ کا میں نے مسئلہ نور کر لیا وہ میں تھوڑی دیر میں کوشش کر کے آپ کا ٹھیک کرتا ہوں رائٹ سر کیا جی یہ کوئی پیچھے بول رہا تھا سر میں نے آپ کو ایم بی بی اے میں ایز اونر ایڈ کرتی سر چیک کر گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا وہ سرگ ہو گیا نا اچھا ایک کم کا کام کرو چیک کرو میں تمام کلاسیز میں ایز اونر ایڈ ہونا چاہیے مجھے تمام کلاسیز میں پہلے بتا دیتا ہے کہ ہم تو مجھے ایم جی بی اے میں تمام کلاس میں از آنر ایڈ کرو ساری گلز کی ساریوں میں میں کہیوں میں آنر ایڈ نہیں ہوں جی دمان صاحب مجھے ایم ایف ایف اور ایم ایف اے یہ بھی شو ہو رہی ہیں ٹیمز میں حالانکہ یہ میری کلاسز نہیں ہیں دوبارہ بولے گا ایم ایف ایف اور ایم ایف اے یہ آپ آصف صاحب کو غلط شو ہو رہی ہیں اچھا میری بات سنو آمیر آمیر نواز ایم ایف ایف میں آصف جویس صاحب کو ایڈ کریں آپ نے آصف ڈاکٹر آصف صاحب کو ایڈ کر دیا ہوئے ایم ایف ایف میں جاؤ اور وہاں سے آصف جویس صاحب فزکس والوں کو ایڈ کرو اور ڈاکٹر آصف صاحب کو وہاں پہلے میمبر کے طور پر کنورٹ کرو جب میمبر کنورٹ کرو جگہ پھر آپ ڈلیٹ کر پاؤگی کسی کو بھی آنر کے طور پر آپ ڈلیٹ نہیں کر سکتے جی ہے اور ایم 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 اے میں بھی آخر ایم 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 اس سے سب غلطی سے ایڈیٹاں دیکھیں کیا غلطی ہے اور کس کو ہونا چاہیے تھے اور کون آ گیا ہے 贊ب مستلہ مجھے جنین ایم Evilشibtہ مجھے پرسونی میسجھ کر دے تو مجھے ایک ہے مجھے رائیٹ پر دیا تو مجھے واہن سے دیکھنا سب ہے ایزی ہو جائے ھان ٹھیک ہوگی je آپ کے پاس آمیر ڈواز ٹائم ٹیبل ہے ھ Media نیا ٹائم ٹیبل بس ٹھیک ہو گیا اس کے مطابق ایم ایف اے میں چیک کرو کہ آسف جوے ڈاکٹر آسف صاحب کو کیوں ایڈ کیا ہوا ہے لازمی طور پر گلتی سے کسی اور ٹیچر کو ایڈ نہیں کیا ہوگا اور ڈاکٹر آسف صاحب ایڈیڈ ہوں گی سر وہ نام میں مکس ہو رہا تھا آسف صاحب اور آسف وہ مطلب وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے سر ڈاکٹر آسف نہیں ہے آسف صاحب کی پکچر نہیں شو ہوتی سر وہ وہاں پہ مکس ہو گیا تو کوئی نہیں جن دی پکچر ہے ڈاکٹر آجنی نہیں پکچر نون ڈاکٹر ہے سر وہ مجھے سینڈ کر دیں مطلب میں ان کو رموو کر دوں گا چلے میں ٹائم ٹیبل کر دوں گا اچھا جی آگے آئیں اور کسی کو مسئلہ ہو میرے ٹائم ٹیبل میں ایم ایم بی کون بات کر رہے ہیں نام بولیے گا علی رضا علی رضا صاحب کو ایم ایم بی شو ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے ایم ایم بی کو کمیسٹری کون پڑھاتا ہے اچھا میں دیکھ لیتا ہوں ایم بی شو ہو گئی ہے ان کو تو وہ رانگلی شو ہوئی ہے یہ میں چک کر لوں گا بوائیس والی میں چک کر لیتا ہوں لیکن مجھے انہوں نے وہاں لازمی اونر کے طور پر ایڈ کیا ہوگا تو میں سارا کچھ بدل سکتا ہوں بھائی رضا نے کہیں کہیں گلتی ہیں مجھے بھی ایسا میمبر یہ ایڈ کر دیا پکڑ کے ظالموں نے تو میں کئی چیزیں اڈٹ نہیں کر پا رہا امین خان صاحب کو ایف بی اے شو ہو رہی ہے لو جی امین خان صاحب میں چک کر لیتا ہوں ایف بی اے کو بھی اور جی بوائیس کو ایک پر میں کر لیتا ہوں تو تنویر اصل میں اپنے موبائل پر اس نے یہ لیپٹوپ پر کیا نہیں ہوا تو وہ گھر سے ہی کر پائے کالج آ کے کر پائے گا تو ورنہ تنویر کے موبائل پر ہی میں کہتا ہوں کہ وہ آئندہ سے کریا کرے تاکہ اس کا مسئلہ نہ ہو اور جی اور ڈن ہے پھر میٹنگ کو اینڈ کریں جی اور کوئی مسئلہ نہیں کسی کو چلے اللہ خیر کرے صبح بچوں کو نے ایک بات آپ نے لازم بتانی ہے میں میسیج بھی کر دیتا ہوں کہ یہ پہلا دن نے ہم آرلی بھی ایک طرح سے پہلا دن نہیں ہے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی سیکھ کر رہے ہیں ہم بھی تو آپ جیسے یہ نا پہلے دن کے لیے تو پہلے دن کو ہم لیتے ہیں کہ لوگ تھوڑا پڑھائیں گے آپ کو اور آپ کو اصل میں پہلا دن گائیڈ کرنے کا دین ہے تاکہ آپ لوگ بھی کلاسز میں پروپر لی لے سکیں ہم بھی کلاسز میں پروپر لے سکیں تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ ایمپریشن بھی چلا جائے گا کہ اوکے ٹھیک ہے لیکن بچے کو یہ مت کہی کہ میں نواندہ ہی نہیں اس کو کہی کہ بیٹا ہم بھی اس کو چلاتے رہے ہیں ہم نے بھی چلانا سیکھ لیا ہے تو لیکن ہم ابھی سلو ہیں اس کو چلانے میں یہ بتائیے گا اب اندھے کہ خورم نواز صاحب نے کیمرہ آن کر لیا ہے اور خورم نواز صاحب شدی سردی میں کیپ لے کے کوئی چاندردی بکل مار کے کہیں کھڑے اچھا خورم یہ دیکھیں آپ نے غلطی سے بھی کیمرہ آن نہیں کرنا اس لطف میں نے آپ لوگ کو کہا ہے کہ کیمرہ اپنا بھی بند رکھنا ہے یہ کیمرے بند رکھیں بیٹر آپشن ہے چلے جی اللہ خیر کریں اچھا کوئی بھائی میرا کوسچن پوچھنا چاہ رہا تھا وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کرلے بیس انڈ کرتے ہیں سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں اس کلاس میں ایز اونر رہا ہوں یا سٹوڈینٹ آپ نے تھری ڈوٹس پہ کلک کر کے نا کلاس کے آگے تو مینج ٹیم پر جانا ہے اور موبائل ہے تو موبائل میں جائیں گے مینج میمبر پر وہاں جا کے جو اوپر والے لوگ ہیں وہ آنرز ہیں جو نیچے والے لوگ ہیں وہ میمبرز ہیں ٹھیک ہے سر چلے چلے جی فی امان اللہ اللہ نے ماشاء اللہ ایک اچھی ہمیں اپرچنٹی دی ہے سیکھنے کو بھی ملے گا آل دو ہمارے لئے چیزیں ٹاف ہو سکتی ہیں بہت سر لوگوں کے لئے جنہوں نے کبھی آن لائن کلاس پہلے پراپرلی نہیں پڑھائی ہوئی یا نیٹ کے مسئلوں کے لئے بھی لیکن ایک بار پوری زور سے ٹکر مارتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اللہ ہمارا آپ سب کا پنجاب کالج کا اور ہماری ایفرٹس جو ہم نے کی ہیں ان کو قبولیت دے اور ہمارا جو ہے بہت شکریہ آپ لوگ کے میٹنگ میں موجود ہونے کا ایک مرتبہ سے پھر سے اللہ حافظ دی یہ دیکھیں میں انڈ میٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو یہ میٹنگ سے اب سب ایکزیٹ ہو جائیں گے